موسیقی اور اگر آپ نے لینی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار بابا شکریہ میں یہ کہیں اور سے جا کے لے لوں گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانورسیشن سٹائل وہ سیلز والا آپ کے ساتھ یوز کر رہا ہے آپ کو وہ پسند نہیں آیا ایک پیشن نہیں ہے ایک انرجی نہیں ہے جو ایک سیلز والے میں ہونی چاہیے یہ جو کانورسیشن ہے اس کو ہم سیلز کی زبان میں پچ کہتے ہیں اور یہی ہمارے آج کے سیشن کا ٹائٹل بھی ہے کریٹنگ ایک کیچی پچ یعنی ایک اچھی کانورسیشن پچ کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں چند میں آپ کو ٹپس دوں گا تو آئیے ذرا تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹپس ہیں جس کو آپ یوز کر کے ایک اچھا سیلز والا بن سکتے ہیں اور ایک اچھی پچ بنا سکتے ہیں کیونکہ ذہن میں یہ ایک چیز رکھی ہے کہ لیڈ جنریٹ کرنے کے لیے یہ سیلز کرنے کے لیے ایک اچھی پچ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی پچ نہیں ہے آپ کبھی بھی اچھے سیلز والے نہیں ہیں یہ میں آپ کو کیرنیٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پچ کا سب سے امپورنٹ پارٹ ہے سٹارٹنگ کا پارٹ جو اوپننگ لائن ہوتی ہے اگر آپ ایک انرجی سے جا کے کسی سے بات کر رہے ہیں اور کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بات سنا پسند بھی کرے گا اگر آپ ڈھیلے ڈھیلے گئے ہیں کسی کو خود بھی کنونس نہیں اس پرارٹ کے اوپر ربورٹ کی طرح بات کریں جو پہلے ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ always ذہن میں رکھیں کہ it is not a pitch it is a conversation یہ ربورٹ کی طرح آپ نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لکھنا ہے جو ایک سیلز کی کمپنیوں میں یا ٹیلی مارکٹنگ کمپنیز میں ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ہاتھ میں شیر دے دیتے ہیں کہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ جی hello my name is jack and i am calling from seattle and i am selling you tv subscription نہیں you don't have to do that you try to keep it like a conversation when the customer is picking up the phone جو customer phone کو pick کر رہا ہے اس طریقے سے بات کریں جس طرح ایک normal human being بات کرتا ہے conversation کریں اس بندے کے ساتھ اس کو ایک ربورٹ کی طرح ایک static lines جو specific آپ کو دی گئی ہیں اس کو use نہ کریں اچھا یہ جو pitch start کے اندر آپ کو job پہ ملتی بھی ہے جو telemarketing میں نے example دی وہ starting کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو ایک discipline سکھاتی ہے لیکن بعد میں آپ اپنے style کے اوپر اس کو اپنی ایک اور اپنی type کی conversation oriented pitch بنائیں کہ آپ کا style کیا ہے اگر آپ social ہیں تو social طرح کی conversation pitch بنائیں question سے start کر لیں it is up to you you have got all the freedom second point ہے always keep the customer first جب آپ online environment میں کسی سے بات کر رہے ہیں کسی customer سے سنیئے کہ customer کیا کہتا ہے حالی اپنے جو باتیں ہیں وہ اپنی باتیں نہ کریں start کی جو stage جہاں آپ نے convince کرنا ہوتا ہے وہاں ضروری یہ ہے کہ آپ کی pitch کے بعد یا آپ نے جو بات کر لی ہے اس کے بعد customer کی بھی تو سنیں وہ customer کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سوالات ہو ان سوالات کا جواب دیں تو pitch کا ایک بہت important area وہ بھی ہے جس کے اندر حیرت کی بات ہے کہ آپ نے بولنا کچھ نہیں ہوتا صرف سننا ہوتا ہے چپ کر کے اور سن کے rebuttal کرنا ہوتا ہے یا ان سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے اگلا point ہے use stories to relate stories بنائیے اکثر سیلز کے لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ وہ ایسی stories بنا رہتے ہیں جو actually ہوئی بھی نہیں ہوتی ان کے ساتھ وہ جو چیز بیچے رہے ہیں اس چیز کے مطالق کو story بنائیے storytelling is an art تو story جو ہے اس کو بنانا سیکھئے اور stories اپنی pitch کے اندر include کیجئے ایک ہی story رکھ لیں بے شک اور اسی story کو بار 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 use کرتے رہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ story sympathy oriented یہ نہ ہو کہ جی میرے گھر میں جو ہے وہ کھانا نہیں ہے تو میں اس لی سیلز کی جاب کر رہا ہوں تو اگر آپ مجھے چیز خرید لیں گے تو مجھے کمیشن مل جائے گا میرے گھر میں کھانا آ جائے گا نہیں ایسے کبھی بھی آپ سے selling نہیں ہوگی story آپ کی relevant ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے اور اگر اس میں humor ہے یا مزا بھی اس میں involved ہے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے یہ جو اچھی stories آپ نے بنائی ہیں اور بتائی ہیں اس کے بعد یہ اگلی چیز شروع ہوتی ہے جو ہے hook یعنی کہ گانڈی ڈالنا جب آپ ایک اچھی pitch سے شروع کرتے ہیں تو آپ basically گانڈی ڈال رہے ہوتے ہیں سیلز آگے کسٹومر کو تو اس کے طرح lead generate ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اچھا hook ڈالنے کے لی آپ کو ایک اچھی بتائیں سب پتا ہے ساروں کو آپ problem پہ آئیں یہ problem آپ کے یہ اس کا solution ہے بتائیے کیسے آگے چلنا تو that's why the jumping to the problem is a very very important tip جو آپ نے ایک pitch بناتے پہ اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے ہمیشہ جو بھی آپ بات کریں اس کو back up کریں facts کے ساتھ ایسے ہوا میں بات کریں آپ facts کے ساتھ back up کریں for example جیسے میں نے وہ facebook کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے billion لوگ facebook کو use کرتے ہیں آپ جا کے search کر لیجئے اسے ملتا جلتا آپ کو figure ملے گا جب بھی آپ کے سامنے data آ جاتا ہے یہ figures آ جاتی ہیں تو جو سن رہا ہوتا ہے نا وہ سننے والا بندہ کہتا ہے اچھا چلو یہ figures بتا رہا ہے یہ figures ٹھیک بھی ہیں تو ہو سکتا ہے جو بات کریں وہ بھی ٹھیک ہی ہوں ہماری جو fairness cream ہے گورا بنانے والی اس نے پچھلے پندرہ لوگوں نے اس کو use کیا اور مہینے کے اندر ان میں سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ گورے ہو گئے اب یہ صحیح figure تو نہیں ہے fact تو نہیں ہے لیکن ایسے facts بھی sales کے لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے facts اچھے والے جو ہیں اس کو نکال لیے اس کو use کیا اپنی page کے اندر ہمیشہ call to action آپ کی online lead generation میں ہونا چاہیے ہوا میں نہ چھوڑیں جب آپ نے convince کر دیا تو what do you want that person to do form کو fill کروانا ہے information لینی ہے اچھی product کے page پہ click کرنا ہے product کو purchase کرنا ہے وہ call to action کیا ہے اس کو ہمیشہ آپ ڈیسائیڈ کریں اپنی pitch کے اندر وہ included ہو what exactly do you want customer to do پہلے تو customer آپ کی بات سننا تھا convince ہو گیا اب convince ہونے کے بعد کیا چاہتے ہیں وہ customer کیا کرے اس کو ہمیشہ آپ نے اپنی pitch کے اندر ڈالنا ہے keep your whole story short pitch آپ کی چھوٹی ہونی چاہیے specific ہونی چاہیے problem oriented ہونی چاہیے جتنی چھوٹی pitch ہوگی اتنی آپ کی energy کم لگے گی جتنی energy آپ کی کم لگی گی اتنی اچھے sales والے آپ بنتے جائیں گے time زیادہ ہوگا آگے سے آگے اور لوگوں سے آپ بات کریں گے اور لوگوں کو آپ convert کرنے میں مدد کریں گے follow up کریں لوگوں کے ساتھ دوستو اس point کو یہ ذہن میں بٹھا لیں sales at times do not happen straight away یہ نہیں کہ آپ پہلی دفعہ بندے سے بات کریں گے تو وہ آپ سے چیز کرید لے گا follow up کریں habit بنالیں follow up کو کرنا اور یہ بڑا important point ہے تو دوستو اس session کے اندر ہم نے catchy pitch کے بارے میں بات کی کہ کون کون سے ایسے elements ہیں جو catchy pitch کے اندر اس کا part ہوتے ہیں ان تمام elements کو ذہن میں رکھ کر جب بھی اب آپ نے online lead generation کے products کرنے ہیں تو ان elements کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق ایک چھوٹا سا paragraph بے شک بنا لیں آپ جتنے لوگوں سے بات کریں گے آپ کا experience بڑے گا اور تینے اچھے pitch آپ کی ہوتی رہے گی مجھے ابھی بھی یاد ہے سیشن ختم کرنے سے پہلے میں ایک example دیتا ہوں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک میرا دوست دعا کرتا تھا جو sms marketing کرتا تھا وہ جو اپنا sms ہے وہ ہمیشہ جب بھی میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ professional sms نہیں ہے جو تم بھیجتے ہو یہ تم کیوں ایسے کرتے ہو تو اس نے مجھے دکھایا کہ وہ جس طریقے سے sms بھیجتا تھا اس کا response rate بہت اچھا ہوتا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو شروع کرتا تھا السلام علیکم سے اردو گندر text لکھتا تھا کچھ لفظ بڑے کچھ لفظ چھوٹے وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی بندے نے آپ کو text بھیجا تو جب آپ اس text message کو پڑے ہوتے تھے تو آپ کو تیسری یا چوتری لائن بھی جا کے پتا لگتا تھا کہ actually یہ marketing والے کا آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور session ختم کرنے سے پہلے یاد کریں وہ sales والی جو آپ کو اکثر آپ کے mobile phone پر message کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے mobile phone کے اندر balance کو reload کروا دیں اس کی pitch بہت catchy ہے تو اس کی pitch جو catchy ہے اس کے کیا کے elements ہیں اور ان suggestions میں سے اس نے کیا کے suggestions کو use کیا ہے دیکھئے اور learn کیجئے موسیقی موسیقی